اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے چینل پر تو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو جو ہے وہ میک کے جو پین کےکی ہے وہ ڈالی دی ساری ڈیٹیل کے ساتھ کے اس کا کیا پرائیس ہے اور کیا اس کی جو ہے وہ ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کو اس میں شیئر کر دی تھی اور آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بہت زیادہ پسند کی ہے اور اسی ویڈیو میں میں نے پارٹ ون میں میں نے بولا تھا کہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کو لگانے کا پروپر طریقہ بتاؤں گی تاکہ اگر آپ فنکشن پر جا رہے ہیں پارٹی پر جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھے سے بیس لگانی کیسے آئے گی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ جو ہے وہ آرام سے بتاؤں گی پورے ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ لوگ جو ہے وہ پوری ویڈیو دیکھئے گا اور سٹیپ پر سٹیپ جو بھی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی وہ آپ لوگ سمجھتے جائیے گا اور وہ ہی کریں گے تو آپ کی بہت اچھی بیس جو ہے وہ لگے گی تو یہ جو ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتائی چکی ہوں کہ یہ کتنے کا ہے یعنی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک جو ہے میں ڈیسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور انٹسکرین پر بھی ویڈیو لگا دوں گی اگر آپ نے دیکھنا ہوا تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا تو اس ٹیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی کہ یہ کتنے کی ہے اور کیا اس کی نشانی ہوتی ہے ریال ہونے کی ہے وہ سب آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا جو کہ میں پہلے ڈال چکی ہوئی ہوں اور وہ آپ لوگوں کو بہت پسند بھی آئی ہے تو اب ہم اس کو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ آج آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے آپ نے رکھنا ہے اپنے ساتھ ایک پانی اور ساتھ میں آپ نے رکھنا ہے ایک برش کوئی بھی آپ کے پاس برش ہو یا تو آپ کے پاس اگر سپریے گھن ہے تو آپ پانی ہی سپریے کر سکتے ہیں اس سے یا پھر روز وارٹر کا جو سپریے آج کل بوٹل میں ملتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ آپ اس کو اوپر سپریے کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں مہیا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے سے اپنے برش کو جو ہے وہ گیلا کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے اچھے سے اپنی بیس کو لے لینا ہے پہن کے کی اور پھر یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں اچھے سے یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم لگاتے ہیں تو اگر تو آپ نے صرف کیجیول لگانا ہے یعنی کہ آپ صرف ڈی ٹائم میکنگ جا رہے ہیں تو صرف آپ ہلکا سا ہی اس کو جو ہے وہ کریں گے پرس کریں گے اور پھر اس کو سپنج کے ساتھ مکس کر لیں گے مگر اگر آپ ہی بیس چاہ رہے ہیں تھوڑا سا آپ پالٹی ویئر کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ایونگ کا ٹائم ہے تو پھر تھوڑی سی آپ جو ہے اس کو زیادہ لیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے اپنے فیس کے اوپر اس برش کی مدد سے اچھا جب آپ اچھے سے اپنی پورے فیس پر اس کو اپلائی کر لیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ برش جو ہے یہ رکھ دینا ہے آپ نے اور ایک سپنج لے لینا ہے اور اس کو بھی ہلکا سا گھیلا کر لینا ہے اور اچھے سے اپنی بیس کو جو ہے وہ مکس کر لینا ہے تاکہ یہ ابری ابری نیرہ لگے اور اس کے نیچے پرائیمر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مگر پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن پر بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو پھر آپ پرائیمر بھی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے موسچرائز کرنا ہے اپنی سکن کو اس کے بعد آپ نے پرائیمر لگانے اور اس کے بعد آپ اپنے برش کے ساتھ اس طرح لگا کے اور پھر سپنج کے ساتھ آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے بلکل ہی مناسب سی اور بڑی ہی اچھی بلینڈنگ آئی ہے اس کی یہ آپ ہاتھ کا فرق دیکھ لیں کہ ادھر نہیں لگی بھی اور ادھر لگی بھی تو کتنی سمودھ اور کتنی جو ہے وہ بلینڈڈ جو ہے وہ لک آ رہی ہے اس کی اور اچھے سے آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے سٹ بھی تو کرنا ہے تاکہ یہ بیٹھنا جائے اور یہ آرام سے آپ کی جو ہے وہ لاسٹ کرے گی تو میرے پاس ایک تو یہ ہے جی یہ فیس پاؤڈر ہے یہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا ریویو بھی بہت جلدی آپ یہ ساتھ اور لگانے کا طریقہ بھی شیئر کر دوں گی مگر فیلحال اس وقت میں جو ہوں یہ والا پینکیک جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں تو یہ آپ اپنے کلر کے حساب سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ آپ نے برش کے ساتھ اچھے سے اس کو ڈیپ کر لینا ہے تاکہ آپ کی جو بیس ہے پینکیکی وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھئے اب آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں فرق کہ اس آتھ پر نہیں لگی بھی اور اس پر آپ پر یہ دیکھئے کتنا جو ہے وہ بائٹش لک آ گیا ہے اور یہ براؤنش جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ آپ فرق جو ہے وہ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ فرق آ گیا ہے اب آپ اچھے سے اس پر اپنا بلیش آن مگارا یہ لوز پاوڈر یا جو بھی آپ کے پاس فیس پاوڈر کامپیک پاوڈر ہے وہ پلائی کرنے کے بعد آپ اس پر اپنا فیس پر بلیش آن مگارا لگائیں گے اور اپنا جو ہے وہ کریں گے تو یہ دیکھئے اور یہ بلکل بھی ابری بھی نہیں لگ رہی بڑی ہی اچھی اور مناسب سی سٹل سی بیس آپ کو لگ رہی ہے تو آپ جو ہے وہ پالٹی ویر پہ یا بریڈل ویر میں بھی آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور تک کر لیں تو اور زیادہ اچھی یہ بیٹھے گی اور ڈیفرنس تو آپ لوگوں کو بلکل اچھے سے جو ہے وہ نظر آئی رہا ہوگا کہ کتنی اچھی اور مناسب سا اس نے آپ کو جو ہے اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرق اور اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بیس اتنی آسانی سے لگتی ہے کہ اس بریش کا استعمال آپ نے کرنا ہے اور پھر بعد میں آپ نے لیوز پاوڈر یا جو بھی آپ کے پاس پاوڈر ہوگا گھر میں موجود اسے آپ نے اپنی بلینڈنگ کر لینی ہے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اسے اپنے بیس لگائیں گے تو آپ کی بیس جو ہے وہ بہت اچھی بھی لگے گی اور بڑی ہی یہ ایک نومیکل سے بھی ہے اور آپ پالٹی ویر پہ شادیوں پہ جیسے جانا ہوتا ہے تو آپ آرام سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ایک نومیکل بھی ہے اور اس کی جو پرائیس بگرہ ہے وہ سب میں نے منشن کیو یہ دوسری ویڈیو میں جو کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہے تو آپ لوگ وہ بھی ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی اور آپ یہ پہلی دفع میں دوسری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ پہلی ویڈیو بھی میک کی ضرور چیک کر لیجے گا آپ برائیڈل میکپ میں جائیں یا پھر پارٹی میکپ میں جائیں یا پھر اگر آپ soft look چاہ رہے ہیں ڈے میں بھی تو بھی آپ اس کو پلائی کر سکتے ہیں دیکھیں بلکل بھی یہ unnatural نہیں لگ رہا بلکل ہی natural سی یہ بیس لگ رہی ہے اور یہ last کتنے گھنٹے کرتی ہے یہ 12 گھنٹے تک آرام سے last کرتی ہے اگر آپ نے کئی دور بھی سفر کر کے بھی جانا ہے تو آپ پھر بھی یہ میکپ جو ہے وہ کر کے اپنی بیس بنا کر اور اچھے سے میکپ کر کے بھی آپ travel کر سکتے ہیں تو یہ travel کے لیے بھی اچھا میکپ ہے آپ ارام سے یہ بیس بنا سکتے ہیں اور بلکل بھی دیکھیں ابری بھی نہیں لگ رہی اور بری بھی نہیں لگ رہی اور فرق بھی نمائیا ہے اس میں اور اس میں تو آپ لوگ ضرور اسے try کیجئے گا اور مجھے ساتھ share کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے try کیا یہ method کے کیسے لگا آپ کو بری سے آپ نے اس کو apply کرنا ہے اور پھر آپ نے دوسر پاورا سے اس کو کرنا ہے اور اس کا جو review ہے وہ بہت جلدی میں آپ لوگوں کو دوں گے اور اس کو بھی استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے two way cake یہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ انشاءاللہ جلدی ہی share کر دوں گی تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ نے پیشری ویڈیو پر مجھے بہتہاشا پیار دیا ہے بہت سارے لائکس کیے ہیں تو لائک بھی کیجئے گا تاکہ میرا اور ہنسلاف دائی اور اچھے اچھی ٹیکنیکس اور ٹریپس جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر پہلی دفعہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرتے ہو بیل آئکن کا بٹن ضرور پرس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے ملی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے میں اپنے چینل پر بیوٹی پروڈکس کے اور میک اپ کے جو ہے وہ ریویوز آپ لوگ سے شیئر کروں گے اور اپلائی کرنے کے طریقے بھی بتاتی رہوں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری چینل سے بہت ساری انفرمیشن ملے گی اور آپ لوگ ایسے ہی میرے ساتھ بنے رہیں گے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کلیمیت دب سے اللہ حافظ